جن کے آگے کھچی گردنیں جھت گئیں اس کو داداد شودت پہ لاکھوں سلام ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیرِ غرآنِ ستوت پہ لاکھوں سلام ہیں سیدہ ظاہرہ تیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ہیں خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سید النسقیان را کے بے دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام اس شہیدِ بلا شاہِ گلگوں کا با بے قس دشتِ غربت پہ لاکھوں سلام آلِ اسلام کی مادرانِ شفید بانوانِ طاہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ، مایہِ استفاہ عز و ناظِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق باد الرسول ثانی اسنینِ حجرت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی، ہم زبانِ نبی، جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام پارے کے حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلولِ شدت پہ لاکھوں سلام زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جائشِ عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ قمی سے ہدا اللہ پوشِ شہادت بے لاکھوں سلام ملتغا شیرِ حق اسجعُ الاشجعین ساکھیِ شیر و شربت بے لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نصب و پروج حامیِ دین و سنت بے لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شکن پتوِ دستِ قدرت بے لاکھوں سلام پارہائے صحف و انچہائے قدس اہلِ بیتِ نبوت بے لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدرو اہد پر درو حق گزارانِ بیت بے لاکھوں سلام شاہِ مالِق احمد امام حنیب چار باغِ امامت بے لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام حنیب جلوہِ شانِ قدرت بے لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت بے لاکھوں سلام کاملانِ طریقت پے کامل درو حاملانِ شریعت پے لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر مو پے لاکھوں درو ان کی ہر بو و خسلت پے لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پے نامی درو ان کے ہر وقت و حالت پے لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درو بے تغلف ملاحق بے لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت بے لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ دانے رحمت بے لاکھوں سلام مصطفیٰ 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 مصطفی ٹھل مصطفیٰ جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف ہو باقی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد اور نبی علیہ السلام کی مبارک ناک اور صحابہ کی شانیں آلِ بیعت کی شانیں اور جو محسنین اسلام ہیں محسنین ملک و ملت ہیں ان کی تعریف یہ تو ہمارے ایمان ہیں وہ تو ہم نے بیان کرنا ہے ہم صحابہ کے بارے میں اتنی بات کر سکتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا جان سارانِ بدرو عوض پر ہم ان کو سلامی کر سکتے ہیں عوضوں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے صحابہ جن گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور کی غلامی میں چلے حضور کے دفاع کے لیے چلے اسلام کی خدمت کے لیے چلے ان گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑا امت تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں لب کشائی یا اس طرح کی باتیں یہ ہمارا جرم ہے خونے نہ کردائم و قصرہ نہ کشتائم جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم نہ ہم نے کسی کا خون بہایا نہ ہم نے کسی کو زخمی کیا تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی جرم ہے کہ حضور یہ آپ کے عشق کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں آپ کے دین کی بات کرتے ہیں اور آپ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا اللہ یزرہ والدین کے حضور کا دین پوری دنیا پر رب غالب کردے گا ہم اس غالب ہونے کی بات کرتے ہیں اور تو ہمارا کوئی جرم نہیں ہے نہ ہم نے کوئی بتا خوری کی ہے موسیقی موسیقی اور موریخ بھی نہیں لکھے گا یہ درتے ہوئے کہ اتنی بڑی تنظیم تھی تو کسی نے کسی کو پتھر بھی نہیں مارا یہ میں آپ کے لئے بات کر رہا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ لوگوں کی چمک دمک دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں مومن ایسا ہونا چاہیے کہ یورپ میں بھی جائے وہاں پڑے بھی صحیح اقبال کی طرح تو پھر واپس آتے ہوئے کہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن مومن ایسا ہونا چاہیے جس جدر دیکھا وہ ادھر چل پڑا ایسے نہیں اقبال کہتا ہے نکر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی برہ یہاں بجلی کے دو بلک دیکھ کر لوگ ہمارے اوپر بھی تانظری شروع جی ہم کیا کر رہے ہیں بھئی آپ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور ایک خط کے ذریعے عالم کفر کو سر نگو کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے زان کے ملت راہیہ تزشکیوس اور برگو سازے کائنہ تزشکیوس قلندر اللہ اوری کہتا ہے میں یورپ بھی پھر کے آیا اور مسلمانوں کے آلات سے بھی بڑے پریشان تھے پھر امت مسلمہ کو پیغام یہ دے کر گئے کہ اگر امت دوبارہ اوپر آنا چاہتی ہے تو اپنے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کریں حضور کی محبت پیدا کریں تاریخ لبینک یا رسول اللہ کا یہی دستور ہے یہی منشور ہے کوئی لمبی چوڑا کوئی فلسفہ نہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہم جس اسلام میں مراد نہیں آپ سارے ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں نا وہ اسلام امیر المومنین کو تین سو کنال کے محال میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا بلکل نہ وہ پچاس گاڑیاں آگے پچاس پیچھے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے اندر چھتیس لاکھ مربع میل کے حکمرانوں فارقِ حق و باطل امام الحدا جب وہ فتح بیت المقدس کے لیے چلے مدینہ منورہ سے تو ایک ہی سواری ہو تاکہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے اور ساتھ ایک اپنا غلام لے لیا غلام کو فرمایا میں دوسری سواری تو تیرے لیے نہیں لے سکتا یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب تو تھک جائے گا تو عمر تجھے اوپر سوار کر کے خود نکیل پکڑ گر چل پڑے یہ ہوا ہے یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں یہ ایسے انہوں نے اقبال کہتا ہے کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہماری اس تنظیم سے اقبال کہتا تھا نہیں کہ ابلیس نے کہا کہ بھائی ڈرا کے رکھنا ہے کہ حضور کا دین نہ آجائے ہم نے صرف ابھی لبیت کا نعرہ لگایا ابھی تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یہ اسلام کو تخت پر بٹھانے کے لیے اس نعرے کے اندر یہ اتنی جان اور اتنی پاور ہے کہ نعرہ یہاں لگتا ہے پورا کفر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا 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 موسیقی موسیقی توجہ ہم جیس اسلام کی بات کرتے اس اسلام کے پہلے امیر المومنین خلیفہ بلافصل سیاسی اور روحانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہلا خطبہ نہ اس میں روٹی کا ذکر ہے نہ پانی کا ذکر ہے روٹی پانی تو حضور کے غلاموں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اکبال کہتا ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے اور یہ جو صورت حال بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھیں اس کا ایک پتہ جو ہے وہ بھی نہ ٹوٹے ہمارے بارے میں جتنی بھی سادشیاں ہیں اس کا جواب یہی ہے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے ہمارے خلاف مکر ہوئے اور اللہ کا اعلان یہی ہے ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اس کا وعدہ جو ہے سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر وہ فرماتا ہے تو ہمیں کبھی بھی اس پر پریشانی نہیں ہوئی جتنا بھی کوئی ہمارے خلاف جو ہوا علامہ حضی حسینی نے مجھے کہا کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا کسی جماعت کے خلاف ہوا ہو اور پھر رات کا جو منظر تھا اور ابھی جو منظر ہے نہیں ہو سکتا ایک ہی اس کی وجہ ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در مدر پھر کے گلی گلی تباہ اب وہ آرائے ڈالر دے گا وہ آرائے ڈالر دے گا ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے میں نے امام احمد رضا بریلوی سے پوچھا کہ گلی گلی پھرنے سے کوئی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں فرمایہ نہیں پھر کے گلی گلی تباہ خوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے مدینہ پاک میں کاتھ پڑا تو حضرت بالعال بن عارس المزنی وہ حضور کے در اکتس پر حاضر ہوئے عرض کی استسک اللہ علیہ امتے کا حضور پانی مک گیا کاتھ سالی پڑ گئی حضور اپنی امت کو اللہ سے پانی لے کر لے یہ ہے بات ہم بات کرتے ہیں نا یہاں بھی اوہ جی سیاسی بات ہوگی میں نے اگر سیاسی کوئی بات کی تو آپ مجھے پکڑ لینا میں تو سیاسی بات کرتے ہی کوئی نہیں یہ بات ضرور ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم تو کیا رسول اللہ نے دس سال سیاست نہیں فرمائی دس سال حضور نے حکومت نہیں فرمائی پوری دنیا کے وفود آئے اور آخری جو آپ نے گفتگو فرمائی نبی علیہ السلام نے وہ سیاسی حضور نے گفتگو فرمائی اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی تین باتیں آخری حضور نے فرمائی پہلی بات فرمایا آخر جو المشرقین من جزیرت العرب اس سے بڑی کوئی سیاسی بات ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی لڑائی والی بات ہو سکتی ہے حضور نے فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد میرا جو نائب بنے وہ یہ حضور نصارہ کو جزیر عرب سے نکال دے وہ تو حضور اپنی امت کو جنگ کا سبق دے کر جا رہے حضور رمانہ نے نکال ظاہر جب نکالیں گے تو لڑائی تو ہوگی حضور نے فرمایا ہم آخر جو المشرقین دوسری بات بین الاقوامی تعلقات واجیز الوفدہ بناہو ماکنتو جیزو ہم فرمایا جس طرح پوری دنیا سے لوگ مجھے ملنے آتے تھے میں ان کو تعائف دیتا تھا تو میرا جو نائب بنے اسی انداز سے لوگوں کو تعائف دے یہ بین الاقوامی تعلق ہے اس کے بعد پھر تیسرے کے بارے میں اختلاف ہے الوسیت و بالقرآن کہ حضور نے تیسری بات کہا کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا یا تجہیز و جیش عسامہ یا یہ فرمایا کہ میرے تشریف لے جانے کے بعد عسامہ بن زید کی لچکر کو روانہ کرنا یا آپ نے فرمایا فرمایا میرے جانے کے بعد عورتوں پر ظلم نہ کرنا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا یا حضور نے فرمایا کہ السلات السلات میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد نمازیں ضائع نہ کرنا نمازیں برباد نہ کرنا یا حضور نے پھر غلاموں کا ذکر فرمایا کہ میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں تو میں تو غلاموں کو تخت پر بٹھانے کے لیے آیا تو میرے جانے کے بعد کسی غلام پر ظلم نہیں کرنا تیسری بات کے بارے میں اختلافات ہیں کہ وہ تیسری بات حضور نے اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی تو جاتے جاتے بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا کہ سنبھل کر رہنا یہود و نصارہ سے بچ کر رہنا ان سے تعلقات اپنے اسی حال تک رکھنا یہ نہ اقبال نے کہا نا کہ اقبال کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں فتنے نہ ہو تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فرنگی اونٹوں کو اپنے حوز پر پانی نہیں پینے دیں یہ اقبال کا فنسو ہے اقبال کہتا ہے کہتا ہے اپنے حوزوں سے ان کو درکار کے رکھنا ہے دور دور رکھنا ہے آج اقبال زندہ ہوتا تو بتاتے ہیں کتنے اونٹ کھلے ہوئے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ چر رہے ہیں اقبال آج ہوتا تو اسے ہماری بات ہوتی تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سیاسی بات میں کوئی بھی نہیں کروں گا اگر وہ بات میں مجھے کوئی پکڑ لے تو میں اس کو بالکل جواب دینے کے لئے لیکن حضور کا دین تو بیان کرنا ہے ہمیں یہ تو بیان کرنا ہے اور آخری جو حضور کا حجت الودا کا خدمہ اس کے اندر حضور نے یہی فرمایا وَاَنتُم تُسَلُونَ فَمَالَا أَنتُمْ قَائِلُونَ فرمایا تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں تو بتاؤ قیامت کالے دن تم کیا کہو گے میرے بارے کیا کہو گے میں دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں قَالُوا نَشَهْدُو اَنَّكَ قَتْبَ لَغْتَ وَأَدْدَيْتَ وَنَسَخْتَ حضور کیا کہیں گے آپ نے تو دین پہنچانے کا حق ادا کر دی آپ نے اتومت کی خیرخواہی کی کمال کر دی آپ نے تو حضور ہمارے ساتھ نصیت کرنے میں حد ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے املی آسمان کی طرف اٹھائی یار فَوَائِلَ السَّمَحَ حضور ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر صحابہ کی طرف املی کرتے تھے ایسے کرتے تھے یا اللہم شد اللہم شد اللہم شد یا اللہ گوا رہے نا میں مکمل دین ان کو دے کر جا رہا ہم اس دین کی بات نہ کریں جس کے لئے حضور نے ساہا اللہ کو گواہ بنایا آج لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بیان نہ کریں مولانا یہ بیان نہ کریں یہ کیسے بیان نہ کریں یہ تو بیان ہونا ہے اس وقت بھی لوگوں کو بڑی تکلیف تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک یہ درد رہے گا اس درد کا علاج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ پوری امت کو یہ پیغام دے کہ انہیں جانا انہیں جانا اے جنی بھائی پوری کونج پوے اے ہی تصاڑا منشور ہے لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہے تو پھر سمجھو نہ علامہ بغدادی صاحب نہ کسی اور نہ تاریخ لپیک یا رسول اللہ کیوں کسی کو کوئی نعرہ ہے جو لگاتے ہیں ہمارے نعرے وہ خود ذمہ دار ہے اللہ ان سے پوچھے گا ہمارے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے نہ میرے بارے میں بار بار امیر المجاہدین امیر المجاہدین اتنی دیر میں آپ قوم سے بات کریں امیر المجاہدین بیٹھ ہے نا آپ کے سامنے وہ اپنی خود ذمہ دار ہے باتیں کرے گا میرے اعلان کرنے میں دس دس منٹ لگانے کا کوئی معنی نہیں آپ حضور کے دین کی بات کریں اپنے آپ کو بدلے یہ نہیں کہ ایک بات کسی کو نہ پسند آئی تو پوری جماعت کو تباہ کرنے کے لئے تلگ گئے آپ کیوں ان فتنوں کا شکار ہیں حضور نے فرمایا کئی دجال آئیں گے دجالون قذابون یاتونکم من الاحادیث مَا لَمْ تَسْمَوْ أَنْتُمْ وَلَا عَبَاؤُكُمْ فَيَّاكُمْ وَيَّاہُمْ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ حضور نے ایک دجال نہیں فرمایا فرمایا کئی دجال آئیں گے اور بڑے جھوٹے ہوں گے ان دجالوں میں سے ایک دجال میڈیا ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ اسے مستثناء ہیں اچھے لوگ اچھی ہیں ہر میک میں بھی اچھے ہوتے ہیں ہمارے چونتیس سو روپے کی ریڑی کیلے والی شیخو پورے کے اندر میڈیا پر دکھائی گئی اور لاکھوں کے ہمارے مجمع نہیں دکھائے گئے یہی دجالی ہے اور اسے بڑی کیا دجالی ہے اور کذاب یہ بچہ جو ہے یہ کیلے بیچ رہا تھا اس سے چونتیس سو روپے کے کیلے لوٹ لیے گئے چونتیس سو روپے جنہوں نے پورے ملک لوٹے وہ تو بن گئے وہ کمران اور جالی ریڈی لے کر جناب ہمیں بدنام کیا گیا ہمیں ہم سے بھی سنتے اس بچے بھی سنتے پورے پاکستان میں ہمارا ایک جرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی جرم بنتا نہیں ہے وہ بچے کو ایک بندے نے پیسے دیئے کہ یہ پوری ریڈی جو ہے وہ درنے میں جا کر تقسیم کر دو پیسے تو اس کو مل گئے آپ انہوں نے کہا نہیں نہیں جی اور تو کوئی ملا ہی نہیں جھوٹ نہ بولو جھوٹ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کر دیا ہے جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا جتنے مرضی جھوٹ بولو حضور کا دین تمہارے جھوٹوں سے اب رکنے والا نہیں ہے ہمارے بارے میں جو مرضی باتیں کرو اب ڈیڑھ سال تو ہو گیا دو سال ہونے والے ہیں اکی کروڑ کی بات کرتے ہیں اکی کروڑ لے لیا اکیس روپے بھی ثابت کوئی نہ کر سکتا اور تا صبح قیامت کوئی نہیں ثابت کر سکتا عام تو چائے پینے کے روادار نہیں ہے کسی سے اکیس کروڑ کی باتیں کرتے ہو کوئی تصوری نہ ابرہ تیری تصویر کے بعد کوئی تصوری نہ ابرہ تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی تا علامہ بغدادی صاحب اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران تھے سب سے ایک ہی ثوا پتنی ان سے ہوا ہے یا نہیں ہمارے پنجاب میں جتنی بھی گرفتار سے ان سے یہی پوچھتا تھا 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 لیڈروں سے کہ آپ کو پیسے گون دیتا ہے یہی تو سوال ہے یہ تو جرم یہی جرم تھا سب کا مجھ سے بھی علیدہ کر کے لے جاتے اس طرح خفیہ خانوں میں آپ سے کچھ بندے ملاقات کرنا ہے کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ تعامل فرمائیں آپ کو پیسے کون دیتا ہے میں نے کہا آپ بتائیں ہمیں کون دیتا ہے آپ بتائیں کون دیتا ہے آپ بتائیں میرے فون پر ٹیپے آپ نے لگائی ہوئی ہیں آپ بتائیں کون دیتا ہے کہتا ہے ہمیں ملی نہیں نہ رہا آپ تعامل فرمائیں تو میں نے کہا اللہ کے بندوں جن کا کام ہے وہ جانے ان کا کام جانے حادم کا کام ہوتا ہے صرف خدمت کرنا پیرے دار کا مانا ہوتا ہے صرف پیرہ دینا نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا باقی دنیا میں جس کی بھی جو ملازمت کرتا ہے اس کو تنہا نہیں ملتی تو جن کی ہم نوکری کرتے ہیں ایسے بھائی نہیں زور لگاؤ زور لگاؤ تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اے تو سینے جو آواز کرنے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت آپ تصور کریں بھائی حضرت ابو دجانہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اب مسلمہ قذاب کے قلعے پر کیسے چڑ رہے تھے براہ بن عاظب ڈال کے اوپر بیٹھ کر اندر چھلانگ کیسے لگا رہے تھے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پھر یہاں سے سینے سے آواز نکلے گی ایسے نہیں نکلتی ہاں وہ تصور کریں صحابہ ہزاروں کی تعداد میں نعرے لگاتے ہوئے جنگ یمامہ کی طرف کیسے جا رہے تھے بوڑے بھی جا رہے تھے جوان بھی جا رہے تھے بدری بھی جا رہے تھے نابینے بھی جا رہے تھے وہ تصور سے نعرہ رہے ہیں ہم تو خاری نعرہ لگا رہے ہیں نا ادھر تھنڈی ہواوں میں بیٹھ کر ان کو پتا تھا صبح ہمارا کن سے مقابلہ ہونے والا ہے وَتَاجِ دَارِ خَتْمِ نُبُوتِ لِلَوَاتِ لِلَوَاتِ بھائی شیروہ جو پیچھے ہو سارے اسی طرح آواز نکالیں جس طرح یہ پہلے لوگ نے آواز نکال رہے ہیں یہ آواز بچا کر کس کے لئے رکھنی ہے آپ نے وَتَاجِ دَارِ خَتْمِ نُبُوتِ و تاجدار ختم نبوت و تاجدار ختم نبوت و تاجدار ختم نبوت بارہ سو صحابہ شہید ہوگئے بارہ سو صحید جن میں سات سو حافظ اور کاری دس سے پندرہ صحابہ صرف خالد بن ولید کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے تھے جنگ امامہ ہمیں امارہ فرماتی ہیں باقی سارے اتنے شدید زخمی تھے کہ وہ خیموں میں نماز پڑھ رہے آپ صرف نعرہ لگانے میں ایک بسرے کے موں کی طرف دیکھتے ہیں یہ ایسے نہیں دین تخت پر آئے گا اس کے لئے تو قربانیاں چاہیئے کبھی بدر کبھی عود کبھی خندق کبھی ہنین بدر سے بڑھ کر زیادہ خوفناک منظر عود میں ہوا پھر عود سے بڑھ کر پھر خندق میں ہوا وہاں تو روٹی وجہ مسئلہ بن گیا پیٹ پر پتھر باندھ لیے صحابہ نے ٹنڈی آواز چل رہی پچیس ہزار کا لشکر آ گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفائی یہ سنت مصطفیٰ جب امر بن ابت بود گھوڑا ادھر لے آیا نا خندق عبور کر کے آ گیا یہ جی سنتیں تو حضور پھر خود تلوار پکڑ کر پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور نے یہ بتایا سنت یہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو جو دین کا رہنما ہو وہ خود تلوار پکڑ کر کھڑا ہو گیا آج یہ ہے ہاں زور کی بھی قضا ہوئی ہے اثر کی بھی قضا ہوئی ہے مغرب کی بھی قضا ہوئی ہے اور پھر عشاء حضور نے صبح آخری ٹیم جا کر پڑی ہے تو یہ بھی علیکم بسنتی وسنت الخلفائی کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر حضور نے خود بھی خندق کھو دی ہے اور یہ تو پڑ کر میں ویسے بھی روتا ہوں رات کو کہ حضور جنس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خندق کھو دی بھی ہے اور پھر مٹی بھی اپنے پشت مبارک پر اٹھائی ہے یہاں بڑا قیمتی ہے مولی خاتم اگر اس کو اتکڑیاں لگ گئیں تو پھر کیا ہوا ہمارے لوگ حضور صاحب کو اتکڑی لگ گئی تو میں نے کہا امام علم بیانے تو یہاں مٹی اٹھائی اور ایک بار نہیں اٹھائی حتی عوارت تراب و بیاز و بطنی براب ناظب کہتے ہیں آپ کا جسم مبارک چاندی کی کیا حیثیت ہے اس سے بڑھ کر حضور کا جسم مبارک سفید تھا تو فرماتے ہیں اتنی بار حضور نے مٹی اٹھا کر پھینکی کہ مٹی نے اٹھ اٹھ کر حضور کا جسم اتنی بار چوما کہ رسول اللہ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی یہ نہیں کہ برکت کے لئے حضور نے اتنی ساری مٹی اٹھا کر ایسے کی ہے حضور مٹی یہاں اٹھا کر لے جا رہے تھے پاگل ہو جاتا ہے بندہ دو میں جہانت ہے مالک و امن حضور مٹی ہے تھے چک کے دین واسطے لے جا ہوا آج دین کے لئے اتنی پگڑی قیمتی ہو گئی اگر یہ ڈنڈے کھاتے ہوئے اتر بھی جائے جب وہ مجھے مار رہے تو میری پگڑی واقعی اتر گئی تھی وہ لڑکوں کو مار رہے تھے تو میں نے کہا ان کیوں کیوں مارتے ہو مجھے مارو تو انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا ہاتھوں پر اور سر پر تو اس وقت میری پگڑی اتر گئی تھی جب میں گاڑی میں ڈالا تو پگڑی میرے ہاتھ میں تھی تو ہماری پگڑیاں پھر رکھ لیا ہم نے کس کے لئے اسی دن تو پگڑی کا مزہ آیا باندھنے کا کہ جب حضور کے نام پر ڈنڈے کھاتے ہوئی یہ اتر گئی تو پھر کیا کرنا ہے اس پگڑی کو اور کیا کرنا ہے یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہم نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا ہم سے مراد آپ سارے ہیں کچھ بھی نہیں کیا دانت تو میرے نہیں ٹوٹے اگر یہ ٹوٹ جاتے تو پھر یہ بھی سلامت ہے اور یہ بھی حضور کے لئے رکھے ہوئے ہیں میں ان کی صفائی اسی نیت سے کرتا ہوں کبھی موقع آیا تو یہ بھی پیش کر دے گا میں دانتوں کو بیماری اسی لئے نہیں لگنے دے رہا مکمل صفائی رکھتا ہوں اپنے دانتوں اور دانتوں کی صفائی مسوا کی ہے میں نے کبھی پیسٹ استعمال نہیں کی بلکل میرے دانت سارے سلامت ہے ان کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں لگا ہوا امت چاہتی ہے کہ اگر وہ اپنے دانت صاف رکھے تو پھر مسوا کے استعمال کرے امت چاہتی ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہے تو پھر چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے امت چاہتی ہے کہ کاروبار میں برکت ہو تو پھر صبح کی نواز کے بعد کاروبار شروع کر دے ہم پاکستان کے حل بتاتے ہیں عام سے ہمارے پاس کوئی آئے واللہ یہ روزی ختم ہی نہیں ہوگی جب برکت کا ٹائم ہے پوری امت سوئے رہتی ہے جب برکت کا ٹائم گزر جاتا ہے پھر دکانیں کھلتی ہیں تو زلالت تو ہونی ہے حضور نے فرمایا میری امت کے لئے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی ہم آپ کو ملک چلا کر دکھاتے ہیں ملک کیسے چلتے ہیں صبح صبح دفتر کھولو صبح صبح دفتر کھولو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گمتے کرنے کیسے ہیں جب مسلمان ہے تو پھر اسی راستے پر چلنا پڑے گا فاروق عاظم نے فتح بیعت المقدس کے موقع پر جب یہاں موزے رکھے نا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے یا امیر المومنین مَا يَسُرُّنِي اَنَّا عَلَى الشَّامِ اسْتَشْرَفُوكَ فرمایا امیر المومنین آپ کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی اہلِ شام سارے دیکھ رہے ہیں ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا جرابِ جیب میں ڈالی جاتی ہیں آپ نے موزے یہاں رکھ لیے فَقَالَ عَوَّا آپ نے پھر لمبی سانس کھینچی فرمایا لَوْ يَقُولُ زَاقَا لَوْ يَقُولُ زَا غَيْرُ قَعْبَا عُبَیدَتَا فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کو یہ بات کرتا نا جَالتُهُ نَقَالَ لِلْأُمَّتِ میں نے آج اس کو ایسی سزا دینی تھی وہ حضور کی امت کے لئے عبرت بن جاتا اِنَّا كُنَّا عَزَلَّ قَوْمٍ فَعَزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فرمایا ہمیں کون جانتا تھا عمر سے تو چھے اوٹ نہیں قابو ہوتے تھے آج چھتیس لاح مربع میل پر حکومت کرتا ہے یہ تو رسول اللہ کے دامن کرم کا صدقہ ہمیں کون جانتا تھا توجہ جی اور آگے حضرت عمر نے قیدہ بیان کر دیا قیامت تک ترجمانِ نبی آپ نے قیدہ بیان کیا فَمَهَمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةِ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ اَزَلَّنَ اللَّهُ فرمایا جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی مراد پوری عزنا جمع متقلم نون جائے وہ جمع کی ہے فرمایا قیامت تک میں اعلان کر رہا ہوں ترجمانِ نبی حضرت عمر فرمایا میں قیامت تک اعلان کر رہا ہوں جن چیزوں کے ذریعے ہمیں عزت ملی ہمارے قیامت تک آنے والے جانشینوں نے اگر وہ راہ چھوڑی اور ان راہوں سے ہٹ کر عزت تلاش کرنا چاہی تو عزلن اللہ پھر اللہ ہمیں زلیل کر دے ہمارے پاس نسخہ موجود ہے صرف لپیٹ کے پاس باقی جماعتوں کے پاس بھی ہوگا وہ نسخے سامنے لائیں جس کا نسخہ اچھا ہو اس کو استعمال کیا جائے جس کا نسخہ اچھا ہو بلکہ ہم نہیں کہتے ہیں میدان میں لائیں اپنی دکان سے نسخے اٹھا کر لائیں جن کے پاس جو نسخہ ہے پاکستان کی بہترین جو ہے وہ معیشت کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کو پوری دنیا میں جناب وہ بڑا بنانے کے لیے سردار بنانے کے لیے جو نسخے ہمارے پاس ہیں ہم بھی لاتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں آپ بھی لائیں آپ کے پاس کیا نسخہ ہے سوائے اس کے مسجدوں کے سبی کر اتار دو یہ نسخہ ہے اس لیے لوگوں نے جانے دی سورہ انفال نکال دو سورہ توبہ نکال دو فلان آیت کا ترجمہ غلط کر دو خاتم النبیین کا معنی غلط کر یہ نسخہ ہے تمہارے پاس یہ زلت کے علاوہ کچھ نہیں ایک ہی نسخہ ہے اقبال کہتا ہے مصطفیٰ برسان خیش راہ کے دی ہماوس گربعو نرسیدی تمام بولابی محمد عربی قابروے ہر دو سراست حضوری دونوں جہانوں کی عزت ہیں قصے کے خاک درشنیز خاک برسرے ہو جو در رسول کی خاک نہ بنا اس کے سر پر خاک ڈال اسی وقت وہ دنیا کا حکمران بنے گا دنیا میں عزت پائے گا جب در رسول کی خاک بن جائے گا یہ ہماری سیاست ہے جس کی وجہ سے اقبال کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب ہمارے خلاف یہ کریک ڈاؤن اور یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی عداب ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ یہ پھر کیوں اٹھ کڑے ہوئے میری تقریر جرم ہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں سلاح الدین آیا نور الدین آیا شہاب الدین محمد غوری آیا پھر محمد بن قاسم آیا پھر تارک بن زیاد آیا پھر یوسف بن تاشفین آیا پھر شیر شاہ سوری آیا پھر التمش آیا پھر اورنگ زیب آلمگیر آیا یہ جرم ہے یہ لو یہ جرم ہے ہمارا وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے پھر آیا ہم نے تو ان کو سلاح دیا تھا نہیں 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 اسلام تو بالکل امن کا درست دیتا ہے اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں وہ کہتا ہوں شہاب الدین آیا جس نے یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی وہ کہتے ہیں نور الدین آیا جو مصر سے چل کر مدینہ منورہ آیا جو سلاح الدین آیا جو نہ کعبہ محظمہ دیکھ سکا نہ در رسول پر حاضری دے سکا ہاں سلاح الدین ہے یوں بھی نہ حج کر سکا نہ عمرہ کر سکا لیکن قیامت تک نام اس کا زندہ ہے کی نہیں ہے یہ اصل درد ہے میری تقریروں کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دھوڑا بھی بات ہوتی ہے بات تو ہے دھوک اٹھ دے اگلے تھے دھوک اٹھ دے توجہو بات ایسی ہو کہ دوسرے کا جناب پتہ اور جناب کلیجہ پانی پانی ہو جائے یہ ہوئی نا بات اسے اسلام اوپر آئے گا یوں یوں کرنے سے اسلام اوپر نہیں آئے گا ساری زندگی آپ یوں یوں کرتے رہے یوں یوں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں برما کی زندہ بچیوں کے کباب بنائے گئے وہاں یوں یوں کیا کہ کوئی نہیں بولا کیوں نہیں بولے تم تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی والمومن من المومنین اکر راس من الجسد از اشتقا تدا علیہ سائر جسد ہی یہ غزویت عود شریف کا ختمہ مبارک کے آخری الفاظ ہے میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے فرمایا جب سر جو ہے بے قرار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے بتاؤ زندہ بچیوں کے کباب برما کے بنائے گئے کوئی نہیں بولا کہتا ہے سبر کرو بچیوں اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا اب سبر کرو اب اسلام حمن کا درست دیتا ہے بتاؤ نہ وہ کون سامن ہے جس ایک خاتون کے لئے حضور نے پورا قبیلہ نہیں نکال دیا بنوکینوں کا پورا قبیلہ نکال دیا فرمایا تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے ایک خاتون سے بدتمیزی کی قتل نہیں کیا صرف ان کا کپڑا باندھا تھا خاتون کا وہ اٹھی تو نیچے گر گئی بات رسول اللہ تک چلی گئی قبیلہ بنوکینوں کان حضور نے پورے قبیلے کو بلا کر فرمایا مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کرنی جائے عام نے جن کا عصوہ حسنہ پڑا وہ تو یہ ہے وَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الْرَاشِدِينَ الْمَا تو پہلے خلیفے کا خطبہ کیا ہے یہی ہماری سیاست ہے سنو ذرا صدیق اکبر کیا خطبہ پہلا ارشاد فرماتے جن کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے کل واللہ پڑھنی نہ آئے ان کو کیا پتا ہے صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کیسا ارشاد فرمایا ان کو کیا پتا حضور نے حجت الودا کا خطبہ کیا بیان فرمایا علماء سے میری یہ گزارش ہے خدا کے لیے آپ کو جو کہتا ہے نا کہ آپ مسجد میں سیاست نہ بیان کریں تو کم از کم حضور کے خطبے تو بیان کریں وہ سارے سیاست سے بھرے ہوئے جو آپ کو کہیں مولانا یہ کیا بیان کیا میں نے حضور کا خطبہ بیان کیا اور کیا بیان کیا سمجھ آگی پترہ کے کوئی نہیں ہے اطراز کرنے آنا ہے بچے آتو بک بک کرنا یہ حضور کا خطبہ مبارک ہے جو بین الاقوامی کیوں جی حضور نے بین الاقوامی قوانین دی اس خطبے میں حجت الودا کا خطبہ سارے یاد کرو جتے کوئی بڑھ بڑھ کرے انہوں کہے یا ایوہ الناس انی لارانی و ایاکم نجتہ میں او فی حاضل مجلس ابدا انہ دماؤکم و اموالکم و آرادکم حرامون علیکم کا حرمد یومکم آزا فی بلدکم آزا فی شارکم آزا وسطلقون ربکم فیصلکم ان آمالکم اللہ فلا ترجحوا بعدی دلالا یدروا بعدکم رکاب آبادن اللہ کل شئی من امر الجاہلیت تحت قدمی موضون حضور نے فرمایا میں نے پاؤں کے نیچے رون ڈالا ہے بس نئی جی مولانا کچھ تقاضے ہوتے ہیں بہیائی شادیوں میں کرنی پڑتی ہے نئی ہندو رسمیں کرنی پڑتی ہے حضور نے فرمایا اللہ کل شئی من امر الجاہلیت تحت قدمی موضون فرمایا جاہلیت کی ہر رسم کو ہر بات کو میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے مسئل ڈالا ہے قیامت تک جاہلیت کی بات میری امت نہیں کرے یہ تو بیان کرے نا کام از کام وَدِمَعُ الْجَاهِلِيَتِ مَوْدُوَةٌ وَأَوَّلُ دِمَنْ عَدَوْ مِنْ دِمَائِنَا دِمَابْنُ الرَّبِيَّةَ اَبْنِ الْحَارِسِ قَانَ مُسْتَرْدِيَن فِي بَنِي سَادٍ فَقَتَلَوْ غُزَيْلٌ فرمایا جاہلیت کے سارے خون قتل و غارت کو آج میں ختم کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر رہا ہوں یہ اچھل اچھل کے ممروں پر سنائے نا کہ ہمارے آقا و مولا نے یہ قانون دیا ہم نے ایسے زندہ رہنا ہے وَرِبَلْ جَاهِلِيَتِ مَوْدُوَن فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں وَوَوَلُ رِبَنْ رِبَا عَبْوَاسِمْ عَبْدِلْ مُتْلِب فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان اپنے چچا جان کا سفینہو موضون کلو میں آج سب سے پہلے اپنے چچا جان کا سود ختم کر رہا ہوں سودی لیندین آج کے بعد ختم کر رہا ہوں یہ بان کریں نا یہ سیاست ہی تو ہوگی جو کہیں گے سود کھانا مولانا کوئی راستہ نکالیں سود کا رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تو پھر سود کی بات کرتے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ فِنْنِسَافَ إِنَّكُمْ فرمایا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو ہمارے آقا و مولا نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے یہ تو اللہ کے نام سے تمہارے لئے حلال ہوئی ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی تم نے ان کے ساتھ یہ سارا مجھے یاد ہے یہی تو ہم یاد کرتے ہیں جی سے ہمارے پاس تو نہ موبائل ہے وہ کھیلنے والا یہ جو انگلی ہے نا اسی لئے قیامت والے دن بولیں گی نا یہ تو بند ہو جائے گا پھر یہ بولیں گی کمپیوٹر پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا تھا پھر موبائل پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا تھا یہ خود بول دے گا کتنے چھپائے گا کوئی ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے گناہ کے وقت اسے پتہ نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے ساری کنڈیاں تو بند ہو سکتی ہیں نا لیکن یہ بات نہیں ہے بلکل یہ چیزوں کو ختم کریں تب نظام مصطفیٰ آئے گا اور محنت کریں نعروں سے نہیں آئے گا محنت آپ کو کرنی ہوگی آپ کم از کم دو چار گھنڈے تو دے نہ تر بیگ یا رسول اللہ کو اور تنقید چھوڑ دیں اوہ فلان جی یہ کر رہا ہے چھوڑے اس کو کیا کر رہا ہے تو بتا تو کیا کر رہا ہے بجائے اس کے کہ جو یہ کر رہا تھا مجھے جو بھی آ کر کہتا ہے نا آپ کو فلان بندہ خلاف کر رہا تھا میں نے کہا شکر نہیں کرتے میرے خلاف بول رہا تھا مولی خادم کی پگڑی تو بالے کور اب میں نے ایک بال اور یارہ گز بنا لی ہے پہلے تو نو گز تھی نا اب یارہ گز پگڑی ہے پوری میری یاروی والے کے نام ہاں جی پگڑی کے بال اور دو بڑھ گئے ہاں جی تو آپ ہماری پگڑی کے بال اور دو بڑھ گئے یا تو وہ ایک کام ہو جاتا تو پھر میں کہتا ہے میری بیستی ہو گئی بلکہ اور وزن بڑھ گیا پگڑی آپ اپنا کام کریں سارے خدا کے لیے یہ میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے نہ دھوئے اور نہ ان باتوں کی ضرورت ہے کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑے آپ بتائیں آپ کیا کر رہے آپ مفتی آزم ہر بندہ مت بنے حضرت فاروق آزم کے زمانے میں لاکھ سے زیادہ صحابہ زندہ تھے لیکن فتوہ دینے کی صرف چار صحابہ کے اجازت تھی صحابہ یہاں بندہ مفتی آزم منہ ہوئے خدا کا خوف کرے کسی کفر سے نیچے بات ہی کوئی نہیں پتا ہے حضور نے کیا فرمایا تھا صحابی کو فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تو نے اس کا دل چیرہ تھا تو نے اس کا دل چیرہ تھا کیا آپ مطلب ہے بچے ہو کر اور بچوں والی کام کھیلتے ہیں اور جماعت کو خراب کرتے ہیں ہم جو چپ ہیں ہمارے خلاف کیا کچھ لوگ نہیں کرتے میرا کبھی آیا جی ایک کلپ بھی کسی کے خلاف جیڑا بیٹھے اٹھ کے کلپ دینا شروع کر دیتا ہے بچے انتا کھیل پڑھائے ہیں میرے خلاف فلانے شکر نہیں کرتے آپ کے خلاف بات کی ہے تو اسی درخت کو پتھر لگتے ہیں جس کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے جس کا پھل نہیں لگا ہوتا اس کو پتھر کوئی نہیں مارتا ہے خدا کے لئے آپ یہ باز آ جائیں اور لبیک کا کام کریں اور ایک دوسرے کو مانے ہاں ایک دوسرے کو مانے اطاعت امیر کا تو حضرت ابو ذرگ فاری کو حضور نے فرمایا تھا منقع کے سر والا بھی تمہارا امیر بنا دیا گیا تو اس کی اطاعت تم نے کرنی ہے منقع کے سر والا جانتے ہو وہ گجرات کے اندر رجشات دولہ والی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سر والی جو آتے ہیں وہ منقع کے سر والا چھوٹے سے سر والا بھی تمہارا اطاعت امیر تو ضروری ہے اگر بتاتے ہیں ہاں اگر وہ امیر شریعت کا باغی ہو جائے میرے ساتھ اور پوری جماعت سے اس لیے محبت کرتے ہیں ہم دین کی بات کرتے ہیں اگر کل ہم کروڑ بار اللہ کی توبہ کوئی دین کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تو پھر بھی آپ ہماری بات مانیں گے نہیں نہیں میں کہا دفع ہو جاؤ ہم نے تو آپ کے اس لیے مانا تھا کہ آپ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا سنو افضل الخلق بعد الرسول نے بات کیا کی ایوہ الناس یہ ہے تاریخ لپہ گیا رسول اللہ کا منشور فَإِنِّي قَدْ بُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنَّ حَسَنْتُ فَاعِينُونِي وَإِنَسَاتُ فَقَوِّمُونِي اَسْسِدْقُ وَمَانَتُنْ وَالْقَزِبُ خَيَانَتُنْ وَالزَّعِيفُ فِيكُمْ كَبِيُّنْ عِنْدِي حَتَّى اَرْجَئِ لَيْحَقُّهُ انشاءاللہ وَالْقَبِيُّ فِيكُمْ زَعِيفُنْ عِنْدِي حَتَّى خُزَلْحَقَّ مِنْهُ لَا يَدَوْ قَوْمُنَ الْجِحَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 خَزَلَهُمُ اللَّهُ بِالزُّلِّ وَلَا تَشِيُوا الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ اِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَا اَتِيُّنِي مَا عَتَاتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَيْنَا عَسَيْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعْتَ لِي عَلَيْكُمْ قُومُوا الْا صَلَاةِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ یہ ہے پہلا آپ کا خطبہ نہ روٹی کا ذکر نہ فیکٹریوں کا ذکر نہ ڈالر کا ذکر نہ ریال کا ذکر نہ سونے کا ذکر نہ چاندی کا ذکر نہ جواہرات کا ذکر نہ زمینوں کا ذکر یہ تو حضور کی غلامی بندہ کرے تو یہ تو چیزیں پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں بندے بندہ کہتا ہے یا اللہ میں صحابہ کے پیچھے نہیں بھاگی صحابہ رو پڑتے تھے روٹی پانی اور جہدادیں دیکھ کر یا اللہ ہم نے تیرے دین کا کام اس لیے تھوڑا کیا تھا تو دنیا میں ہمیں صلح دینا چاہتا ہے ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں کوئی اس در پر آ کر دیکھے تو صحیح نہ باہر بیٹھ کر باتیں کرنا بک بک کرنا یہ بک بک کرنے سے تو مسئلہ حال نہیں نہ ہوتے تو غلامی کر کے دیکھ تو صحیح نہ صدہ ابو رہرہ تھوڑے کر جاتے تھے مسجد کے دروازے پر ایک وقت آیا کہ ابو رہرہ بہرائن کے گورنر بھی بن گئے ہاں سلمان فارسی صدہ ہی بکتے رہے غلام بنے ایک وقت آیا کہ حضور نے فرمایا سلمان میرے آل بیت میں شامل ہے ایک وقت آیا کہ مدائن کے گورنر بن گئے سلمان فارسی صدہ ایک وقت نہیں رہتا آج آپ محنت کریں ہمارے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا تو ہماری نسلیں تو دیکھیں گی کہ حضور کا دین تخت کے اوپر بیٹھا ہوا یہ تو امیر المومنین نے قیامت تک مسلمان و کمرانوں کے لئے اتیادہ مقرر فرمایا آپ نے فرمایا اگر اچھا کام کروں تو صدیق کی مدد کرنی ہے میں نساتو فقو مونی فرمایا جی صدیق غلط کام کرے تو انہوں صدیاں کر دینا اس کو بالکل سیدھا کر دینا ہے اگر صدیق اکبر حالانکہ وہ تو افضل الخلق یہ ہمارے لئے تھا نا کیامت تک ہم کوئی حکومت کے بارے میں بات کریں تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں آپ جی حکومت کے خلاف بولتے ہیں ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں جس طرح حضرت عمر کے دور میں قات پڑا تو حضرت بلال بن عارس المزنین خواب میں رسول اللہ تشریف اللہ فرمایا عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی لیکن عمر کو کہنا القیس ہو القیس ہو عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے تو حضرت عمر کو حضور نے فرمایا دانائی اختیار کرو اپنی رہایہ کا خیال کرو کیوں یہ قات پڑا یہ اس کی وجہ تلاش کرو حضور نے یہی بات ارشاد فرمایا ہم ان کو یہی کہتے ہیں یہ ڈالر کیوں مہنگا ہوا کس کا پیچھے آتا ہے اس کو بے نکاب کرو ملک کے خلاف ساس یہ جو ہو رہی ہیں پہ اس کو بے نکاب کرو جو بھی ملک و ملک کی خلاف بک بک کرتا ہے اس کو پکڑ کر انڈیا کرا جو کہتا ہے جی مذہب کو سیاست سے ہم نے مذہب کے سیاست کو بلکل مذہب سے جدا رکھنا ہے سب سے پہلے وہ کون سا بارٹر نیا کھل ہے کرتار پر کے بارٹر سے ان کو ادھر گزارو بھائی یہ تو بنے مذہب کے نام پر ادھر تم نے مذہب کی بات نہیں کرنی لہذا واپس جاؤ ہندوان کو تشریف لے جاؤ یہی ہے نا بات یہ تو مذہب کے نام پر بنے یہ روٹی پر کپڑے اور مکان کے نام پر تو بنا نہیں جب نعرہ لگا ہے تو وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا یہ تو اس نام پر بنا ہے اور جس کو یہ نام پسند نہیں ہے وہ انڈیا چلا جائے دوبارہ نیا باتر اس لیے کھلا ہے کہ تاکہ جلتی جلتی آپ تشریف لے جائیں یہ تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن و حدیث کو اپنے نساب سے نکال کر پھر ہمیں کہو کہ جناب مولانا بات نہ کریں تو مولانا نے تو اپنی زندگی اس لیے رکھی ہوئی ہے شاید میرا ویلچیر پر بیٹھنا اس لیے ہے اور یہ بھی عجیب ہی بات ہے کہ بندہ دو دن ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا تو میں جناب پانچ مہینے اور بائیس دن ایک جگہ بیٹھا رہا آٹھ فٹ کی چکی میں ہم تین بندے رہے ڈائی ڈائی فٹ جگہ آتی ہے فی بندے کبر جتنی جگہ تھی اسے زیادہ جگہ نہیں تھی ایک ہی جگہ میں تو ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا تھا چوبیس گھنٹے آنکھ کھولی تو سلاکے ہیں جیل کی دیوارے ہیں جب سویا تو تب بھی وہی دیوارے ہیں جب جاگہ تو تب بھی وہی دیوارے ہیں جب روٹی کھانے لگے تب بھی وہی دیوارے ہیں تو بیٹھے رہے ہیں جن کا کام تھا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں ہونے دیا غرنہ ان کا پروگرام تو یہی تھا یہ خود کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا مجھے ایک بیماری بھی وہاں نہیں لگی جن کا کام تھا ہم ان کے لئے بیٹھے رہے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں تشریف فرما ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں ویسے بات یہ ہے کہ تقریر کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا بیٹھا آپ کو جارت کرتا رہے اور آپ مجھے دیکھتے رہے تو یہ بھی ایک تقریر کا انداز ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بولے ہی صحیح میں تو اس کا بھی قائل ہوں کہ لبائک کے نعرہ جس سے شروع ہوئے تھے سارے نعرے لگا کر دعا مانگ کر چلے جاتے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں تھا جس کو جو بیماری لگی ہے اس کو وضیفہ بتایا کریں سو بار لبائک ہے انشاءاللہ بھی ماریاں ٹھیک ہو جائیں گے لبائک ہے 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 لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی تاجدار ختم نبوت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لئے آپ تیار ہیں ہاتھ پورا آپ نے اندر یقین پیدا کرے تقریر سننے کے بعد آدمی جاتے تفسرہ کرے تقریر تو بہت اچھی ہوئی تھی لیکن لیکن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری ہے غلامی غلامی جس اگاں خار طرح من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرغم کر وہ کہتا ہے کتے سے بھی بری ہے غلامی کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی کمزور کتہ طاقتور کتے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھو لیکن اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی غلامی سے بھی بری تھا نا جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی تقریر پوری سن لی صدیق اکبر کا خطبہ بھی سن لیا حضور نے حکومت کیسے فرمائی وہ بھی سن لی دس سال رسول اللہ نے حکومت فرمائی جناب پھر صدیق اکبر کے سوا دو سال پھر فاروق عظم کے دس سال پھر عثمان غنی کے بارہ سال پھر مولا کائنات کے ساڑھے پانچ سال اور پھر امام حسن کے چھ مہینے یہ ساری حکومت سننے کے بعد بھی جاتے ہوئے کہیں گے یہ کیسے ہوگا بھئی کیسے کیا ہوگا یہ بھی پھر تُو نے سنا کیا ہے سنا ہے تازیب تازیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقین غلامی سے بھی بری ہے آپ کہیں میں کیا ہونا ہے جن کا کام ہے وہ کریں گے ہمارا اتنے ہی کام ہے ہم بدر میں پہنچ جائیں ہمارا اتنے ہی کام ہے ہم میدان عود میں چلے جائیں ہمارا اتنے ہی کام ہے خندق کھوڑ کے کھڑے ہو جائیں پیٹ پر پتھر بانگ کے کھڑے ہو جائیں ہمارا اتنے ہی کام ہے کہ رسول اللہ ابھی آدھا سر دھویں جبریل پھر آ جائیں حضور آپ نے ابھی اتھیار نہیں کھول لیں بنو قریضہ کا فیصلہ پہلے کرنا ہے یہ دین آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے کہ حضور نے لیسلہو راحتن حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا تو آپ کیسے آرام پا سکتے ہیں امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان ساری زندگی آرام نہیں پایا اور پھر جی ہمیں بہت جناب لوگ ڈراتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جتنا مجھے دین کے بارے میں ڈرائیا گیا اللہ کے بارے مراد دین ہی ہے فرمایا مجھے جو دین کے بارے میں ڈرائیا گیا ایک لاکھ چوبیس آزار ربیوں رسولوں میں سے کسی کو نہیں ڈرائیا گیا باقی رہ گئی عذیت یہ ہتکڑیاں لگنے سے بندے کے بازو تو نہیں مجھے تو انہوں نے لگائی بھی نہیں جن کو لگیاں ان کے بازو ٹوٹے آپ کو کچھ ہوا ہے بلکہ لطف آیا بعضوں میں جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی کیوں کہ جن کے وجہ سے ہتکڑی لگی کام تو ان کا ہے وہ اتنے قریم ہے کہ ان کے پانی سے حضرت عمر بن اختب نے سوڑا سا تن کا نکالا حضور پانی نوش فرمانے لگے عرض کی حضور پیالہ مجھے دیں وہ اتنا معمولی سا تن کا باہر نکالا حضور نے فرمایا اللہ امہ جملو یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے آپ جن کا ختم نبوت کا کام کریں گے نامو سے رسالت کا آپ کو دعائیں نہیں ملیں گے یہ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں باقی رہا گیا منافقین وہ تو اس دور میں والمرجفون فی المدینہ وہ تو مدینہ منورہ میں حضور کی ذاری آیات میں افوائیں پھیلاتے ہیں اے جی لبیق والے اندر گئے وہ ہون نہیں چھوڑ دے اے تے بادشاہ اے بس انہوں تے تخت آہدار تے ہون چڑ نہیں چڑنا ہے بچ جاؤ بچ جاؤ بھائی بچ جاؤ بچ جاؤ لبیق ہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لبیق کا اتنی معنی ہے توجہ لبیق کا یہ معنی نہیں ہم نے اقتدار لینا ہے لبیق کا یہ معنی نہیں ہم نے حکمرانی کرنی ہے لبیق کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اوپر لانا ہے پمپ بنانے ہیں محلات بنانے ہیں فیلٹریوں بنانی ہیں کوئی اس قسم کا ڈالر جمع کرنے ہیں بیرون ممالک کے دورے کرنے ہیں اپنی شخصیت بنانی ہے لبیک کا ایک ہی معنی ہے لبیک جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے حضور میں بھی آزر میری اولاد بھی آزر میرا مال بھی آزر میری عزت بھی آزر میری عبرو بھی آزر میرے ماں باپ بھی آزر اس یہ اس کا معنی ہے اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے یہ سچائی کی دلیل نہیں ہے آپ کا یہاں پرورام ہو گیا یہ ادھر قبول ہے نا یہ جماعت قبولیت کی وجہ ہے کہ جناب ابھی محفل شروع ہوئی ہے تو بارش آنا شروع ہو گئی حضور تو جب بارش ہوتی تو حضور خود جا کے بارش میں کھڑے ہو جاتے فرمایے ابھی ابھی اللہ کی طرف جائے تو میں تو اس وقت اتنا آپ نے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا تھا یا اللہ تیرے شکر ہے یہ جو ہے بارش ہی ہے ہمارے سروں پر موہ پر گر رہی ہے یہ تیرے کرم ہے یہ قبولیت کی دلیل ہے یقین اب نہیں آ رہی نا فتح ہوگا یہی تھا کہ بھائی تم پریشان کیوں ہوتے ہو کیوں پریشان ہوتے ہو کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہو جن کا کام کر رہے ہو ان کی باتیں سنیں ان کی باتیں سنیں انہیں کہا بھالا نہ چھوڑ لبیک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے یہ بتا کہ صدی کے اکبر جب نماز پڑھانے لگے نو حجری کو اور مقام عرج کے اوپر صبو کی نماز پڑھانے لگے صدی کے اکبر صبو کی اور یہاں تک ہاتھ لے گئے تھے صبو کی نماز پڑھانے کے لیے تکبیر تعریمہ ہو گئی زابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں فرمایا پیچھے سے مدینہ منورہ کی طرف سے ایک اٹھنی کے بولنے کی آواز آئی صدی کے اکبر یہاں اللہ اکبر کہنے لگے فرمایا یہ رسول اللہ کی جدعہ اٹھنی کی آواز ہے حضور کی تین اٹھنیاں ہیں غدبہ قصوہ اور جدعہ تو افضل الخلق با یہ حکمران ہے مسلمانوں کے حضور کی شان تو براہ الورا ہے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کی فلان اٹھنی کی آواز ایسے ہے ہم جس اکمرانی کی بات کرتے ہیں اس میں اکمران وہ ہوگا کہ جو رسول اللہ کی اٹھنیوں کی آوازیں بھی یاد رکھے گا ہاں جی فرمایا جدعہ اٹھنی کی آواز ہے نماز اللہ کی پڑھنے لگے تھے لیکن حضور کی اٹھنی کی آواز آئی تو ہاتھ نیچے کر دیئے فرمایا اب حضور ہی آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب توجہ جی کیا ہاتھ چکے آپ نے اٹھنی کی آواز سنکے نیچے کر لگے کیوں جی اٹھنی کی آواز تو ایک جیسی ہوتی ہے نا نہیں ہوتی ایک جیسی باتیں لوگ کرتے ہیں آپ حضور کی شانیں بیان کریں افضل الخلق بعد الرسول کا یہ عمل مجھے میں رات کو جب اٹھتا ہوں نا مجھے کوئی پریشانی ہو تو میں صرف یہ قدیس پڑھ کے پھر مجھے سکون آ جاتا ہے میں کہا جی صحابہ اس گلتی تاڑے جراندے سن کہ حضور تھی فلانی اٹھنی کیوں جی بول دی فلانی کیوں جی بول دی اور اللہ کی نماز پڑھنے لگے ہوں تو ہاتھ نیچے کر دیں فرمایا آپ حضور ہی آئیں گے تو نماز پڑھیں دیکھا تو مولا علی آگئے حضور کی اٹھنی پر یہ جگڑے جو ہیں تو فرمایا امیرون ام رسولون فرمایا آپ کو حضور نے میری جگہ مجھے اٹھا کر آپ کو امیر الاج بنا دیا ہے یا آپ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی تو حیدر کررار تھے فرمایا امیر آپ ہی ہیں میں اعلان کرنے کے لیے آیا یہ تو بات ہے اپنے آپ کو بدلو یقین کے ساتھ ہمارے ساتھ چلو جو پہ یقین آپ آپ تو یقین والے ہیں آپ سے تھوڑی تھوڑی جو کمی ہے اس کو دور کریں لوگوں کی باتیں سننا بند کر دیں بڑی مہربانی آپ لوگ تو روزانہ ہمارے پھانسی کے پھندے تک روزانہ میں پہنچاتے ہیں جب ہم اندر تھے نا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہ تو نہیں پچھنا وہ توبہ 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 میری مسجد کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا سن سان مجھے بتایا کہ بندہ ہی کوئی نہیں گزرتا تھا گلیاں بھول گئے لوگ کہ نہیں نہیں ہیں ان تو مولانا پھٹے ہی چڑھ کے آنا ہے تو میں تو آپ کیا آپ کے پاس سب سے بڑا مجرم تو میں ہوں یہ کوئی جرم ہے یار لبیق کا نعرہ لگانا یہی تو قبر کے اندر جواب ہے سمجھا جب فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں تو فرمائے لبیق کہتے کہتے تو آیا جب کل قیامت والے دن جب حضور تشریف لائیں گے تو اس دن پھر کیا ہوگا حضور ہم بھی آگئے غلام آگئے پھر اس دن کیسا مند آپ کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ہم نے کبھی لبیق کو استعمال کیا جو آدمی لبیق کے نام کو غلط استعمال کرے آپ مجھے اطلاع دیں کسی سے پیسہ وصول کرے پتہ یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے یہ اگر ہوتا تو ہمیں کسی نے چھوڑنا تھا پورے پرچے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خلاف کے یہ بتے خور ہیں یا ان کی جماعت قاتل ہیں یا انہوں نے بندے مارے ہیں ہمارے بارے میں ایسا کوئی بات یہی وہ تفتیش کرتے تھے بار بار بدل بدل کر پیسے کون دیتے ہیں لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے کیوں شاہ کیوں کس طرح اللہ حضرت فرماتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے یہ ہے وہ بات جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے یہ جو ادھر سے ہمیں ملائے نا تو بادشاہ بھی اسے پریشان ہے جو آلہ حضرت فرماتے ہیں دسو ہے بادشاہو پوری دنیا دے شہنشاہ دسو آج جڑا در رسول دا فقیر خیرات لے کے مڑے آکیا تو ہڑے کڑے چیز ہے یہی تو ان کو درد ہے ان کی جھولیے میں وہ چیز نہیں ہے تو نہیں ہے تو ہمارے گاٹے کیوں لگتے ہو جا کے مانگو یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ ہمیں کیا ہے توجہ نعرے تکبیر انجھ نہیں بھائی شیرو پورے نعرہ لاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاجدار ختم نبوہ بس میں اب تقریر ختم کرنے لگوں آپ یہ کیسا نعرہ لگائیں کہ پوری دنیا میں یہ گونجے اور گونجدے گونجدے وہاں جنت البقی کے ایک طرف جا کر حضور وہ آپ کے غلام کے نعرہ لگا رہے تھے ایک کونے میں ایسے کر کے حضور وہ کراچی میں نعرہ لگ رہا تھے آپ کی ختم نبوت کی پاسداری آپ کی نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت کھڑے ہو جائیں سارے کھڑے ہو جائیں تاجدار ختم نبوت تھوڑا سا اور زور کھڑے ہو جائیں اور تاجدار ختم نبوت آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 تصور کر کے جو حضور ہمارے ہمارے لئے دین دے کر گئے اس دین کی بات کریں آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا بس بھائی بس آیا آیا دین آیا 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 دین آیا زور لگا کے آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا